اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بہت ہی پیارے دوستو اور میری پیاری پیاری بہنو آج میں آپ کے لیے بہت کمال کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی طاقتور عمل ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس بے شمار مال و دولت آ جائے گا آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی کاروبار میں بے شمار ترقی ہوگی دس کے نوٹ پر داگہ لپیٹ کر رکھ دو گھر میں دولت کا ایسے توفان آئے گا کہ آپ کی ساری غربت کو بہا کے لے جائے گا اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے دن رات و رات بدل گئے ہیں جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی اور پھر وہ ساری زندگی لوگوں سے مانگتا ہے اسے توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ سے مانگنے کی ہم اپنی زندگی میں سارے کام ٹائم سے کرتے ہیں موبائل کو پورا وقت دیتے ہیں کھانا بھی ہم ٹائم سے کھاتے ہیں اور روز مرہ کے کام بھی ہم مقرر وقت میں کر رہے ہیں بس اگر نہیں کر رہے تو ہم بس اللہ کو یاد نہیں کر رہے اللہ کی نیمتیں کھا کھا کر دانٹ ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی نشکری سے باز نہیں آتی یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے اس پر وہی یقین کرے گا جو یہ عمل کرے گا یہ عمل دولت کے ڈیر لگا دے گا اور گھر سے دکان سے پرس سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک نوٹ لے لینا ہے نوٹ چاہے آپ دس کا لے لیں پچاس کا لے لیں یا سو روپے کا نوٹ لے لیں یہ عمل آپ نے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں آپ نے وضو کر لینا ہے اور اپنے پاس نوٹ اور کالا داگا تقریباً دو فٹ لمبا ہو داگا وہ آپ اپنے پاس رکھ لینا ہے اور پاس رکھ لینے کے بعد یہ جو آپ اپنی سکرین پہ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور ان کو آپ نے زبانی پڑھنا ہے اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا اسے اچھی طرح یاد کر لیں میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اِنَّهُ کَانَ بِحَفِيًّا ان الفاظ کو آپ نے اچھی طرح زبانی یاد کر لینا ہے زبانی یاد کر لینے کے بعد ان کو آپ نے دو سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے دو سو اکیس مرتبہ وظیفہ کرنے سے اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھ لینا ہے اور تین تین مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے پہلے آپ نے سات مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنا ہے پھر آپ نے تین مرتبہ پہلا کلیمہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دو سو اکیس مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں یہ وظیفہ کرنا ہے پھر دوبارہ آپ نے سات مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے آخر میں تین مرتبہ پہلا کلیمہ پڑھ لینا ہے یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے داگے پر پھونک مارنی ہے اور نوٹ کو فول کر کے اس پر داگہ لپیٹ دیں اور گھر میں اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں یا پرس اور بٹوے میں رکھ لیں یا اپنی دکان میں رکھ لیں جہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت ہے جس جگہ پر بھی یہ عمل کر کے یہ وظیفہ کر کے اس نوٹ کو رکھ دیں گے اس جگہ پیسوں کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی وہاں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے پیسے آپ خرچ کرتے جائیں گے اور وہاں پیسے بڑھتے جائیں گے مالو دولو تیتنا آئے گا کہ سات نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا اللہ پر بس یقین ہونا چاہیے وہ اللہ بہت ہی عظیم ہے جب آپ اس پر کامل یقین کریں گے وہ وہاں وہاں سے تم کو رزق دے گا کہ کبھی رزق ختم نہیں ہوگا کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی کبھی غربت نہیں آئے گی یہ عمل کریں اور کامیہ بھی حاصل کریں اور اپنے پیارے دوستوں اور پیارے بہن بائیوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کی بھی مشکل راہیں آسان ہو جائیں اور میرے جن پیارے بائی اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا تھا مجھے میسی کیا تھا اے اللہ میرے جس کسی بائی اور بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے جو بھی دل میں تمنا عارض رکھ کر اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے گھر میں مال و دولت کا نزول فرما اے اللہ ان کے گھر میں کڑوروں رحمتیں نازل فرما اور ان کے گھر میں غائبی طریقے سے مال و دولت کی بارش نازل فرما رزق کی بارش نازل فرما اے اللہ ان کے گھر کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تمام میرے بائی اور بہنوں کو صحت و تندرس و علی لمبی زندگی عطا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لئے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اوکے اللہ حافظ